ہیٹ ویو کے قارن گروگرام کی سڑکوں پر بھی سنناٹا پسرا ہوا نظر آیا جنتہ ٹی وی کی ٹیم ہوم گراؤنڈ پر پہنچی اور دیکھا تو سڑکیں سنسان نظر آئے سمواداتا اکاش کھرانا کی ریپورٹ دیکھئے آسمان سے برستی ہوئی آگ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبق بنی ہوئی ہے بات کریں گروگرام کی تو گروگرام میں جو گرمی کا ستم ہے وہ لوگوں کو ستارہ ہے اور تاپمان کی اگر بات کریں تو گروگرام میں تاپمان 45 ڈگری پہنچ گیا ہے اور موسم ویبھاگ دوارہ یہ نمان لگائے گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں گرمی سے کوئی راحت ملنے کے آثار نہیں ہے اور 47 ڈگری تک جو تاپمان ہے وہ پہنچ سکتا ہے اور وہیں لگتار سواستے ویبھاگ بھی لوگوں سے اپیل کر رہا ہے کہ اپنے گھر میں جو ہیں وہ رہیں بے وجہ بھار گھر سے نہ نکلیں اور اس گرمی سے بچوں کو دور رکھیں صبح اور شام کے وقت ہی اپنے گھر سے باہر نکلیں کیونکہ لگتار گروگرام میں ہیٹ ویبھ وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور کہیں نہ کہیں بات کریں جس طریقے سے موسم ویبھاگ کا بھی کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی بھی طرح کے کوئی آثار گرمی سے بچنے کے نہیں دکھ رہے ہیں اور وہیں جنتا ٹی وی بھی آپ سے یہی اپیل کرتا ہے کہ اپنے گھر میں رہیں سرکشت رہیں کیونکہ جو بھار گرمی جو ہے وہ کافی بیشن ہیں اس گرمی سے بچیں اور بے وجہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں ساتھی ساتھ گرمی کے ساتھ ساتھ جو گروگرام میں بجلی اور پانی کی سمسیہ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ بجلی کے پانس سے چھ گھنٹے کے جو کٹ ہیں وہ لگ رہے ہیں اور گروگرام کے جو پورش علاقے ہیں وہاں پہ بھی بجلی کی جو سمسیہ ہے وہ دیکھنے کو ملی جس کے کارنڈ لوگوں کو کافی پریشانی جو ہے وہ اٹھانی پڑ رہی ہے ساتھی ساتھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ادھکاری اور بجلی کرمچاری جو ہے وہ فون تک نہیں اٹھاتے ہیں اور پانی کی اگر بات کریں تو پانی کی سمسیہ جو ہے وہ بھی لوگوں کے لئے بنی ہوئی ہے بھار سے ٹینکر جو ہے پانی کے وہ ان کو منگانے پڑ رہے ہیں اور ایسے میں اب گرمی سے رہت جو ہے آنے والے سمیں میں ملتی ہے یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ موسم بیبھاغ جو ہے یہ پہلے ہی بتا چکا ہے کہ آنے والے دو جون تک کوئی رہت جو ہے گرمی سے ملتی ہوئی نظر نہیں آئے گی گروگرام سے کے مامین محویت کے ساتھ اکاش خورانہ جنتا ٹی وی گروگرام